کسان بھائیوں آپ سبھی کا شاگت ہے گننے کی رنگ پٹ بید سے کھیتی جو ہمارے کسان نیتو راجپوچی نے کی ہے اس کے ویڈیو ہم نے پہلے آپ کو دکھائیں آج چونکہ یہ گننہ کافی بہتر ہو گیا ہے پھر سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرقے سے انہوں نے گننے کی کھیتی کی تھی گہری جدائی چجلر سے یعنی تیس سے پینتی سنیمیٹر گہری کھیت کی جدائی جسے کی سب سویل ماشر ملے پودھوں کو گننے کی جڑنے کی گہرائی تک جائیں اور ساتھی میں جو جمین میں نمی روکنے کی شمطہ وہ بھی بڑے اور جو کیڑے مکوڑے ہوں بھی ختم ہو جائیں اس لئے گہری جدائی اس کی کی گئی تھی اس میں رنگ پٹ کس طریقے سے بنایا گیا وہ میں بتانا چاہتا ہوں پہلے ٹرنچ بنائی گئی کتنی دوری پر لائن چلائنے کے دوری پانچ فٹ رکھی گئی پھر اس ٹرنچ میں ساڑھے تین فٹ کی دوری پر گڑھے بنایا گئے اور ان گڑھوں کی جو گہرائی تھی اس کو تیس سنٹیمیٹر رکھا گیا ٹرنچ کی گہرائی بھی لگت تیس سنٹیمیٹر رہتی ہے لگے تھوڑی سی کم رہتی ہے اور جو گڑھوں کی چونڈائی تھی یعنی جو ان کا ڈائیمیٹر تھا بیاس تھا وہ ساٹھ سنٹیمیٹر رکھا گیا جو گرنے کا اوپری بھاگ ہوتا ہے اس سے کٹ کر کے پھر سمان دوری پر ڈالا گیا تھا جو بیسل ڈوز فٹ لائجر کا تھا ایک اکڑ میں چار بیگ سنگل سپر فاسفیٹ ایک بیگ میورٹا پوٹاس اور ایک بیگ یعنی پچاس کلو گرام یوریا ساتھ میں دس سے بارہ کلو گرام جنک اور اس کے ساتھ ساتھ میں فلوکیسٹ اور ہیومیکیسٹ بھی آپ ڈال سکتے ہیں گرنے کے بیج کا سودھن بہت ضروری ہوتا ہے وہ سودھن کیسے کیا گیا دو سو گرام بیسٹین سو لیٹر پانی ملا کر کے ایک کلو گرام گرنے کے بیج کا سودھن کیا گیا جس سے کی گرنے میں دیمک نہ لگنے پائے فائٹ کا نہ لگنے پائے تاکہ اس کی جب بڑھ سپراؤٹ ہو نہ کٹنے پائے اور جو ہماری چڑے ہیں وہ بھی نہ کٹنے پائیں اس کو اس پرکار سے پھر پلانٹنگ کر کے اور دو تین سنٹی میٹے سے ڈھاکا گیا تھا پھر جو ٹرنچ کے اندر ایک گڑھے آپ دیکھ پا رہے ہیں اس میں نالی بنائی گئی تھی اور پھر اس میں پانی لگا گیا جس سے کی جب گڑھے میں پانی لگتا ہے تو کافی دنوں تک رکھتا ہے اور کیونکہ گہرے گڑھے ہیں تو اس میں سب سوائل جو معاشر وہ بھی ملتا رہتا ہے اس کے بعد قریب آٹھ سے تیس دن بعد اس میں آلو کی بوائی کی گئی تھی اور دو لائن میں آلو کی بوائی کی گئی بیچ میں ایک نالی بنائی گئی جس سے کی آلو کی سچائی بھی آسانی سے ہوتے رہے ہیں یہاں پر آپ رنگ دیکھ سکتے ہیں جس میں بیچ سے پچیس گڑھے بنے ہوئے ہیں ایک جو مہتپون چیز ہے کہ گڑھے کی جب رنگ پیتے پیتے سے آپ بوائی کریں تو اس کی بوائی کب کرنی چاہیے ستمبر میں اکتوبر میں کر لیں جیسے کی ٹل رنگ کے لیے زماؤ کے لیے گڑھے کے لیے جیادہ ٹائم ملے اور اچھا گنا ہو آلو آپ اس طرق سے دیکھ سکتے ہیں آلو کی بوائی کر کے اور بیچ میں نالی بنا کر کے اس کی سچائی ایک طرف سے کی گئی جب بھی پانی اس میں آلو کے لیے لگایا جاتا تھا تو اتنا لگایا جاتا تھا کہ جو ری جھے وکیال آدھی دوری تک پانی لگے اور آدھی اپنے آپ جو ہماری کیپٹر ری ایکشن ہے اس سے موسٹر اوپر تک ہوں جس سے آلو کا چھاوت بادن ہو سکے کسان بھائیوں جو پہلے رنگ پیٹ بیٹ سے آئی ایس آر نے گنے کی کھیتی کو ایک طرق سے پڑھاوا دیا تھا انہوں نے کہا کہ ایک گڑھے میں پچاس گنے کے ٹکڑٹ ڈالیں گے اور پچاس سے اس کی لاغت بہت پڑھ جاتی تھی اوبرکلاوڈنگ ہو جاتی تھی بعد میں انٹیرس ہوتے تھے ان کو نکالنا پڑتا تھا جس سے کسٹ آف کلٹیویشن بھی بڑھتا تھا اور جو کسٹ آف پڑکشن بڑھنے سے کیا ہوتا تھا کہ اس بیٹ کو لوگوں نے نہیں اپنا ہے لیکن جب ہم لوگوں نے اس کو موڈیفائی کیا ایک گڑھے میں 9 گنے کے ٹکڑے 9 گنے کے ٹکڑے جب آپ ہوئیں گے تو سست گنے کے ٹکڑے بھی بہت سکتے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ بھی بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اور ان کا جو گڑھے کے انتر پلیسمنٹ بھی بہتر ہوگا اور جو گڑھے کی چونڑائی ہے وہاں بھی آپ کو بہت زیادہ نہیں بڑھانی پڑے گی 90 سلیمیٹر نہیں کرنا پڑے گا کم جو چونڑائی ہے ڈائیمیٹر اس پر بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے آلو جو خودائی کی گئی اس طریقے کے آلو ہوئے تھے اور اس سمیں چونکہ مارکٹ پرائس بہتر تھا تو آلو سے جو ان کا ریٹرن ہے وہاں بھی بہتر مل پایا اس آنوائیوں جو اچھی قسمیں ہیں جیسے بھی CO5023 یا آپ کی پرانی ورائٹی CO2018 CO2023 یہ ایسی پر جاتی ہیں اگر ہم رنگ پیٹ بھی سے ان کو لگاتے ہیں تو بہت جلدی ان کی ٹرل رنگ بھی ہوتی ہے ان کی گروت بھی بہتر ہے اور اس میں اگر ہمارا کاسٹ آف کلٹیوشن بڑھتا ہے تو گنے کا اتپادن بھی بہتر ملتا ہے ابھی چونکہ گنے کی آپ نے پیچھے جو فوٹو دیکھے ہیں اس میں قریب ایک جو ہمارا رنگ ہے اس میں پچیس گنے تک ہیں اگر اس طریقے سے گنے ہمارے ملیبل کین کے روح میں یعنی پیرائی ہوگی بیشنے ہوگی گنے پریورتیس ہو جاتے ہیں تو ایک 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 اڑ میں لگو ہم ایک ہزار کنتل تک گنے کا اتپادن لے سکتے ہیں اوسادی میں صاف اصلی کھیتی بھی کر سکتے ہیں اور بیج کی ماترہ بھی گھٹا سکتے ہیں پانی نالی میں لگا کے پانی کی ماترہ گھٹا سکتے ہیں اور جو ہماری فٹلائیر ہے اس کی ماترہ بھی گھٹا سکتے ہیں خرپتوار کا بہتر نینتران کر سکتے ہیں یہ بہتر بدھیا آپ کے لئے ہو سکتے ہیں دھنیواد جائے ہند جائے بھارت